بات کرتے ہیں جنتر منتر پر چل رہے پہلوانوں کے دھرنے کی پہلوانوں نے قبول کر لیا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ کی چنوٹی کو یہ بڑی خبر نارکو ٹیسٹ لے تیار ہو گئے ہیں پہلوان سبھی محلہ کلاڑی بھی نارکو ٹیسٹ لے تیار ہو گئے ہیں یہ ونیش فوگاٹ کی طرف سے بولا گیا بجرنگ پنیا اور ونیش کے ساتھ سبھی ٹیسٹ لے تیار ہے نارکو ٹیسٹ سبھی کے سامنے ہونا چاہیے پہلوانوں کی بانگ ہے بریج بھوشن شرن سنگھ نے کل دراصل ونیش بجرنگ کے ٹیسٹ کی بات کہی تھی یہ کہا تھا کہ وہ نارکو پولیگرافی کرانے کے لئے تیار ہیں بشرتے جو پہلوان ہیں وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروانے ہیں جو سنجی نے بیان دیا کہ میں نارکو ٹیسٹ کے لئے تیار ہوں ہم نے تو پہلے ہی بھول دیا تھا کہ بریج کھلارڈی تیار ہے ان کا نارکو ٹیسٹ کروانے جائے اور میں میڈیا کے مادم سے یہی بولواتا ہوا کہ ان کا نارکو ٹیسٹ کروانے جائے مانویں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو اور پورا ٹیسٹ لائیو دیکھیں اسیز بے کہ ان سے کیا سوال پوچھے جارے ہیں اور کیا جو کمپلینٹ کی راڈیو نے دی ہے ان سے کیا سوال پوچھے جارے ہیں انہوں نے سر دو ہی نام لے گی وینیسکار بزرن کا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے جنہوں نے ساتھ لڑکیوں نے جو کمپلینٹ دی ہے ان کا بھی دو ہونا چاہیے نا ہم تیار ہیں تو اب اس چیز کے لئے گا اگر آپ ریڈی ہو پورا دیش میں مانویں سپریم کورٹ سے پیوٹ کی پورا دیش اس چیز کو لائیو دیکھیں کہ کیا سوال پوچھے جارے ہیں اور اس کے بعد جو وہ دوسی پایا جاتا ہے تو اس پر کاروائی ہوگی اس کے اوپر بھی اپرک گئی ابھی تک ان کے نہ تو ایک سو چو سٹ کے بیان ہوئے ہیں وہ پانسو کلومیٹر دور بیٹھ کے بول رہا کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو ہم تو یہاں کے در کے پاس بیٹھے ہیں دو سو میٹر دور ہے تو میں آپ کے مادر سے یہی بولوں گا کہ ان کا جو نارکو ٹیسٹ کے لئے جو مان کی ہے وہ لائیو ٹیلی کا جو پڑا دیش دیکھے اس چیز کو ہم اسکے زمانے بولوں سے سو ماترگتے ہیں ہم اسکے لئے جویتے ہیں